میں نے پیارا سا ہارٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ٹکنیک ہے یہ ساری گیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے ببرکت نام سے اپنے آج کے ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایہ دریان کرنے والا ہے تو میں نے یوٹیوب پہ جو کافی لوگوں کو ریپلائی کیا ہے ان کے کمنٹس آئے ہوئے تھے آپ یو ای میں کیا کام کرتے ہیں تو میں نے سوچا کمنٹس تو میں نے کر دی ہیں لیکن ان کو ایک دیپلی ویڈیو بنا کر سمجھا ہوں کہ میں کیا کام کرتا ہوں میری کیا جوب ہے اور کیفے میں کس طرح سے کام ہوتا ہے تو آج میں موجود ہوں اپنے کیفے میں دیوٹی کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا دیوٹی ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیل میں بنا کر آپ کو دکھاؤں کہ میں کیا کام کرتا ہوں اور ایکسپلین کروں یہ ہے جی ہماری کافی شاپ کافی کی دکان ہے یہ ڈائننگ کا ایریا ہے یہ ہمارے پاس کچھ ٹول ہیں جن ٹول کی مدد سے آپ گھر میں بیٹھ کے وی سکسٹی بنا لیتے ہیں وی سکسٹی یا کوئی بھی کافی ادھر بنا لیتے ہیں تو یہ سامنے جو ڈسپلی کا ایریا ہے ادھر ہم نے کافی بینز رکھے ہوئے ہیں یہ جو بھی باکسز ہیں ان میں کافی بینز ہیں جن سے کافی بنتی ہے اور یہ سامنے جو بکس رکھی ہیں یہ تھوڑی بہت پڑھنے کی مطلق ہیں یہ ہمارا ڈسپلی چلر آ جاتا ہے یہ باقی بار کا ایریا ہے یہ سویٹ ہیں چیک کریں یہ کافی کی مشین ہے جو مین کافی بناتی ہے تو یہ گرائنڈر ہیں ان میں کافی بینز ہیں یہ گرائنڈر ہوکی ادھر سے آتی ہے پاوڈر جیسے چکی میں آٹا بنتا ہے تو ایسے پاوڈر نکلتا ہے یہ بھی وی سکسٹی کے لیے ہے یہ بھی کافی کی گرائنڈر کی طرح ہی ہے اور یہ ٹولز ہیں باقی جن سے مینوال برو کرتے ہیں یہ کیٹلز ہیں ان میں ہوت وارٹر ہے یہ گرائنڈر ہیں اور یہ مین مشین ہے کافی کی جو سٹیم کرتی ہے جس سے کافی اصل میں کافی بنتی ہے جس سے سب سے جو ایکسپینسیو ہے پورے بار میں جو چیز ہوتی ہے وہ کافی مشین ہوتی ہے تو یہ وہ کافی مشین ہے جن سے بناتی ہیں یہ ہمارا چلر ہے جہاں ہم دوز رکھتے ہیں اور باقی کا یہ ایری ہے ادھر سینک ہے باقی کپ رکھیں ہوں یہ تو میں نے آپ کو پہلے ڈسپلی چیلر دکھا دیا یہ سسٹم ہے تو چیزیں میں نے آپ کو کافی ایکسپلین میں ڈپلی بتا دی ہیں تو ابھی آپ کو کافی زیادہ سمجھ آیا چکی ہوگی کمنٹ سے کمنٹ میں نورمل ہم بتاتے ہیں کہ ہم کافی شوپ میں کام کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو ایکچول میں سمجھ نہیں آتا کہ کافی شوپ میں اصل میں کیسے کام کرتے ہیں کیا کام ہے تو یہ بسیکلی سپیشلیٹی کیفے ادھر صرف ہم کافی ہی سرپ کرتے ہیں یہ کافی بینزیں سویٹ میں آپ کو میں نے دکھایا صرف چوکلیٹ ہے اور تھوڑا سا آپ کو ڈائننگ میں ایریہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایک کافی بنا کے دکھاؤں گا کہ کیسے کافی بناتے ہیں یہ ہمارا سیٹنگ ایریہ ہے موسٹ لی ادھر کسٹمر اور آوٹسائیڈ ہی آتے ہیں اسی لیے ہمارے پاس زیادہ تر آوٹسائیڈ کے لیے یہ ٹیک اوے کپ ہیں سیٹنگ کے لیے ڈائننگ کے ہوتے ہیں وہ بہت کام ہیں جو ریئر کسٹمر ادھر آتے ہیں سیٹنگ میں بیٹھنے کے لیے تو یہ ہماری شاپ جہ در ہم کام کرتے ہیں سو یہ مینول میں چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا کون سی مشین ہوتی ہے کیا کام کرتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک کافی بنا کے دکھاتا ہوں کہ اصل میں کافی بنتی کیسے مشین سے جو کافی بنتی ہے تو وہ ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو ابھی بار آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے گاڑی کھڑی ہے کسٹمر کا آرڈر آیا ہے اور کسٹمر کے لیے میں کافی بنانے والا ہوں تو یہ ہے سکیل سکیل پہ رکھتے ہیں کیونکہ جو ڈوز ہے نا کافی کی گرامنگ ہے اس کے حساب سے کافی کا آرڈر بناتا ہے تو یہ ٹوینٹی گرام اپروکسیمیٹلی لینی ہوتی ہے یہ پوائنٹ ایک دو پوائنٹ اوپر نیچے اس کو مستانی نہیں اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹر تو لیول کرنی ہے اس کو لیول کریں گے تو کافی استریکٹ ہوگی اس کو کہتے ہیں ٹیمپر تو ابھی ہم کریں گے ٹیمپ یہ ٹیمپر ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ گھوپ ہے اس نے ابھی ادھر سے نکال دی اسپیکٹ کرنی ہے کافی یہ پانی جو اینا ٹمپریچر ہے ہوت تو ہوت ٹمپریچر سے ہی کافی جو اسپیکٹ ہوتی ہے یہ ہم نے کپ لگا دیا اور یہ مشین کا بٹن یہ ہم نے بٹن پریس کر دیا تو ابھی جو اسکیل پہ جو کافی جتنی آ رہی ہے اس کی کوئنٹیٹی ادھر شوہ ہوتی رہے گی تو جہ در اس کو سٹیم کرنا ہے اس کو لے لیے تو یہ آرڈر جو ہے نا سویٹ کافی کا آرڈر ہے کچھ کافی جو ہے نا سویٹ ہوتی ہے کچھ سٹرانگ ہوتی ہے کچھ جیسے فرس ٹائم بلد بناتا ہے تو اس کو نہیں پلدہ تو وہ کڑ دی بھی ہو دی تو یہ میں نے دیگی یہ کافی ابھی میں سٹیم کرنا ہوں یہ جو سٹیم ہے جو جیسے گرم کرتے ہیں ٹیکچر کرنا یہ ٹیکچر ہو گیا ابھی اس سے بنانا ہے جو مین چیز ہے کوئی بھی ڈیزائن بناتی تو یہ بننے لگ ہے یہ بھی اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تب بھی آپ بنا سکتے تو میں ہارڈ بناؤں گا یہ میں نے پیارا سا ہارڈ بنا لیا آپ دیکھ سکتے تو یہ ساری ٹکنیک ہے ایسے بناتے ہیں کوفی تو کیفی شاپ میں جو بھی اس کو دیتے ہیں جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ ساری ٹکنیک ہے یہ ساری گیئے میں ابھی یہ کسٹمر کو دینے جائیں گے وہ سامنے بار کسٹمر کی گاڑی تو یہ میرا کام ہے جو کفی شاپ میں کام کرتا ہوں تو کافی میں دیپلی ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کے مائنڈ میں یہ نہ ہے کہ یہ ہیلپ نہیں کرنا چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام پہلے سیکھنا پڑتا ہے اگر آپ ادھر سے سیکھیں گے تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے صرف تین دن کی کلاسز ملتی ہیں تین تین گھنٹے کی اور ایک ہزار درم یا دو ہزار درم میں آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں جو ڈیٹھ دو لاکھ پاکستانی بنتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اسی ٹائم میں سمجھ تین دنوں میں کبھی بھی نہیں آئیں گی اس میں بھی جیسے ڈاکٹری ہوتی ہے کہ میں نے کام یہ سیکھنا ہے تو وہ آپ کو سیکھائیں گے لیکن آپ کو پی نہیں کریں گے تو آپ دو تین ماہ کافی شوپ پہ جب کام کریں گے تو آپ کو اس کام کی سمجھ آ جائے گی اتنا زیادہ difficult نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں آپ کو دو تین آپ تک پہنچتے رہے بہ آسانی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خاص خیار رکھئے گا اللہ حافظ